سنم جاوید کی والدہ آج سنم جاوید کے کاغذات نامددگی کے حوالے سے وہ عدالت میں پیش ہوئے تھے ایپلیٹ ٹربینل میں ان سے پوچھ رہے تھے کہ آج کورٹ کے اندر کیا اور کاغذات نامددگی ان کے منظور ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے اسلام علیکم آجی کیا بنا سنم کے کاغذات کا دو بجے کا ٹائم دیا ہے کیونکہ کال ابھی داخل کیے تھے پیپر تو آج دو بجے کا ٹائم دیا ہے جمعے کے بعد آج ابھی سماعت ہوئی ہے صبح نہیں نہیں دو بجے کا ٹائم دیا ابھی جو باقی پہلے لوگ آئے ہوئے تھے ان کا ہو رہا تھا ٹھیک ہے اچھا اب جیسا ہم آل موسٹ یہ کلیر ہے ون ون نائن سے یہ بھی کلیر ہو گیا کہ مریم نواز جو ہیں اب الیکشن میں اتر رہی ہیں اور ایک طرف سے سنم جاوید کیا تیاری کر رہی ہیں آپ تیاری انشاءاللہ ناؤنس ہونے تھے پھر تیاری تیاری ہے تھوڑا سا بتائیں نا تیاری لوگ بہت زیادہ میسیجز کرتے ہیں پوچھتے ہیں کہ جی سنم کی والدہ سے پوچھیں کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں ہماری مدد اگر چاہیے تو کسا لوگوں کو آپ بلائنا چاہیں گی لوگوں سے کیا کہنا چاہیں گی وہ آئیں اس حلقے میں آئیں اس حلقے کے جو لوگ ہیں ان کو موٹیویٹ کس طرح کریں گے ماشاءاللہ میں ایک دفعہ مل چکی ہوں جی بڑا اچھا رسپانس دیا لوگوں نے بہت عزت دی اور پی ٹی آئی کے جو جتنے بھی ہمارے بچے ہیں ان کو کہنا نہیں پڑتا وہ خود سے کہتے ہیں کہ آپ کو ضرورت نہیں ہے ہم خود سے آپ کی کمپین کریں گے لیکن انشاءاللہ میں سب کے ساتھ جیسے ہی ایناؤنس ہوتا ہے تو کمپین بہت اچھی کریں گی ہر الکے میں ہر ان لوگوں سے جا کے ملیں گے لیکن یہ ہے کہ میرا نہیں خیال کہ ہمیں زیادہ محنت کی ضرورت ہے کیونکہ دو سال سے تقریباً محنت ہی کر رہے ہیں سارے جتنے بھی پی ٹی آئی والے ہیں اور جب سے یہ حکومت زبردستی کی ہے نون لیگ نے لی ہے یا جس نے بھی لی ہے تو میرے دیا جی ہم اس دن سے کام ہی کر رہے ہیں ایفٹ ہی سارے کر رہے ہیں اور کیا کر رہے ہیں ہارو نیس میں ہارو نیس میں ہارو نیس میں بچے پہلی مرتبہ جو ہے ان کی بردے جو ان کا جنم دن تھا وہ موجود نہیں تھے مالک موجود نہیں تھے تو وہ گھر کے کیا منادت تھے بچے اور پھر کس طرح زدکارہ تھا بہت زدکارہ تھا آگے مجھے کہ انبائر لے کے جائے تو خانسہ بہت تھکے ہوئے تھے ظاہر ہے یہ چار پانے دن سے تو یہ پیپروں کے چکر میں ہی ہے صبح نکلتے ہیں رات کو آتے ہیں تو پھر انہوں نے وعدہ کیا تھا کہ آئے لے کے جائیں گے لیکن گھر میں میں نے اس کو کیک لہ دیا تھا جس کے بعد تھوڑا سا اچھا لچھل گئے تو پھر بچارہ بیٹھ گیا ٹھنڈا ہو گئے حارون اس میں آپ نے بار بار پوچھ رہا ہے کہ کمپین کا میں آپ پہ بار بتا ہوں جتنی زیادتیاں کٹ چھوڑی ہیں نا انہوں نے اس کا بھلا کٹ چھوڑا ہے اس کی آلرہی گھر بیٹھے کمپین ہو گئی ہے اس کو کسی کمپین کی ضرورت نہیں ہے وہ تو ہے اب حلکہ این ایک سو نیزاری سی بات ہے آپ کا جو اپوننٹ ہے وہ ایک تکڑا ہے پیسہ بھی ہے نوٹ بھی ہے ووٹ بھی وہ لے سکتے ہیں اور آپ لوگوں کے بعد صرف فیلال ووٹوں کی طاقت ہے اب یہ نہیں معلوم کہ ووٹ او دن آتا یا نہیں آتا اس کو کس طرح کنفرم کریں گے انشاءاللہ میری تو ریکویسٹ ہے جتنے بھی ہمارے بچے ہیں پی ٹی آئی والے جتنے بھی ہمارے لوگ ہیں کہ ایک دن کی نید حرام کرنی ہے ساری زندگی کا سکون ملے گا اس کے تواصل سے سب کے تواصل سے آپ ریکویسٹ کر رہی ہوں نا کہ ایک دن کی نید آپ نے اپنی خراب کرنی ہے سکون ساری زندگی کے لیے ملے گا اور اگر ہم اس دن سوتے رہے گے تو پھر بے سکون ہی ساری زندگی بلے کا نشان تو لے لیا اگر کوئی بھی نشان ملا تو اس حوالے سے کس طرح آپ لوگ نے سٹریٹیجی بنائی ہے دیکھیں ووٹ عمران خان کا ہمیں تو عمران خان اس دن جو بھی ہوگا وہ تو کوئی بھی نشان دے دیں گے نا ایک دن بھی ویلے دے دیں گے تو وہ کمبین ہے کہ وہ عمران خان کو ملا ہے تو ہر اس کو پتا ہوگا ہے جیسے یہ بٹن ہے ٹھیک ہے یہ عمران خان کو ملا تو بٹن پر سٹم کرنے میں کونسی دیر لگتی ہے مشکل تو وہ ہوتی ہے نا جی بلہ ہی ملے گا تو ہم جیتیں گے ووٹ نہ بلے کو مل رہا ہے نہ ہمیں مل رہا ہے ووٹ ملتا ہے عمران خان کو عمران خان کا ووٹ ہے وہ کچھ بھی دیتے ہیں کچھ بھی دیتے ہیں اچھا اب بھی صورتحال ہم نے ایک طرف اور یہ بھی دیکھی کہ کاغذات نامزدگی جو ہیں دو بجے کے بعد آپ کا فیصلہ بھی آ جائے گا اور بہت سی چیزیں آپ لوگے کلیر ہو جائیں گی پھر اس کے بعد اگر آپ کو کچھ مزید پریشر آتا ہے بیٹھنے کا آتا ہے کاغذات نامزدگی واپس لینے کا مرحلہ بھی ابھی ایک موجود ہے تو کوئی واپس لیں گے یا بس بیٹلی ہے نہیں واپس کیوں لیں گے کسی ایک سیٹ سے جو ہمیں ہوگی اس پر تو لڑیں گے واپس کیوں لیں گے کوئی جرم بتائیں گے تو واپس لیں گے نا کیوں واپس لیں گے سنم کو کوئی پیغامات بغیرہ گئے ہیں جیل میں کیونکہ بھی اگر آپ جو کاغذات واپس لے لیتی ہیں تو پھر آپ کا ختم ہو جائے نہیں نہیں میں بہت پہلے ہوئی تھی آفر ایک دو ابھی نہیں آج کل کوچھ نہیں بیٹھا آج سکون ہے آج کل سکون ہے آپ لوگوں گھر میں بھی تو کوئی آفر نہیں آتی نہیں 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 کہیں کوئی چیزنگ ہو رہی ہو نہیں بلکل نہیں کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا بات ہے کیا یہ کمی آپ ہائی کوٹ میں یا سبیم کوٹ میں محسوس کر رہی ہیں کمی کمی ہے محسوس نہیں کر رہی کمی 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 آپ مجھے بتائیں نا کہ لاہور میں کوئی بھی آئی تک اس طرح کا کیس ہوا ہو جو جیتا ہو یا لوگ خوش ہوئے ہو مایوسی ہے بہت زیادہ مایوسی ہے مایوسی چال رہی ہے اب اس مایوسی کو کسا ختم کریں گا انصاف دے کے انصاف دے کے اور جو ہمارے جو جج ہیں ہمارے انہیں بھی اسی طرح فیصلے لینے چاہیے جس طرح جی پشاور والے لے رہے ہیں اچھا یہاں پر سنم کے والد بھی ہم ان سے بھی بات اس سوالے سے کر لیتے ہیں پوچھتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے اس سٹریٹیجیز کو کسا تبدیل کی ہے اور کیا وہ دیکھیں گے چیزوں کو کیونکہ یہ تمام ایفرٹ صرف انہی کی کی ہوئی ہے جاوی صاحب آپ سے بات کریں گے اس وقت آپ نے بہت محنت کی اپنی بیٹی کے لیے اب جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ شادی سے پہلے باپ بیٹی کو سنبھالتا ہے دیکھتا ہے کرتا ہے آپ نے تو شادی کے بعد بھی اس سے بڑھ کر جو ہے وہ ایک کردار ادا کی ہے اور باپ کی شفقت بہرکیف یہ ہی ہوتی ہے اسی طرح سنبھالتے ہیں اس تمام واقعہ ان تمام حالات میں اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اب آپ لوگوں نے آگے کون سی لائن پکڑنی کیونکہ آج کاغذات نامدت کی منظور ہو جائیں گے اس کے بعد کس طرف آپ آپ لوگ نے نکلنا ہے کوئی پریشر برداشت کرنا ہے چیزوں کو چھوڑنا ہے کیا کرنا ہے دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آہ سنبھ نے آٹھ ماہ ہو گئے ہیں اس کو ڈیت سیل میں اور اس نے یہ لکھ کے باہر آئی آپ کی اس کی آپ نے اس کی اپنی اپیرنس جو ہے آخری والی جو اسے پبلک میں ملی اس نے لکھا ہے کہ جب آہ انجا وین آنجیسٹس اس جسٹس آہ ریزیسٹسس ڈیوٹی کہ جب غیر قانونی حرکتیں جو ہیں آئین بن جائیں تو پھر مضامت کرنا آپ کی ڈیوٹی ہے ایزے پاکستانی میری ذمہ داری ہے میں اپنے ملک کے آئین اور اپنے جو دستور ہے اس کی بالی کے لیے میری بیٹی جو جدو جہد کر رہی ہے میں اس کے پیچھے کھڑا ہوں وہ کبھی بھی آہ اس کے چہری کی جو مسکر آئیٹا آپ نے کبھی اس میں کمی نہیں دیکھی ہوگی وہ پہلے دن سے جیسے ہے وہ اسی طرح بھی ہے ہم اس کے ساتھ ہیں باپ باپ ہوتا ہے میری بیٹی وہ مجھے دنیا میں سب سے زیادہ عزیز ہے میں اس کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہوں کوئی بھی لیمٹ کرا اس کو تو کوئی شک ہی نہیں ہے آپ نے کر کے دکھایا بھی ہے جی ہاں اور بلکل میں اس کے لیے اور مجھے بلکل میں اس کے لیے اور مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اس کی ایڈیالوجی کیا ہے وہ میری بیٹی ہے میں اس کو حق کا سمجھتا ہوں کیونکہ ہم نے اس کی ٹریننگ ایسے کی ہے کہ جب آپ سمجھو کہ آپ حق پر ہو تو آپ نے کسی حالت میں سلنڈر نہیں کرنا دنیا کی کوئی طاقت تمہیں اس وقت تک شکست نہیں دے سکتی جب تک تم خود ہار ایکسپٹ نہ کر لو تو وہ ہار ایکسپٹ نہیں کرے گی ہلکے میں کے زن سے نکل رہے ہیں ہلکے میں جیسے اس کے پیپر فائنل ہوتے ہیں نومینیشن آہ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو ہم نے ایک پرگرام رکھا ہوا ہے اس کے مطابق اپنی کمبین چلائیں گے یوں تکٹی کر لی ہے علاقے کی جی ہو گئی سب سے ہمارے رابطے ہیں جی ہم نے ایک گروپ بنا لیا ہے جس میں تقریباً اب تک کچھ چار ساڑھے چار سو لوگ جو ہیں ہمیں اس گروپ میں جوئن کر چکے ہیں اور ہم آج سوشل میڈیا کا دور ہے جیسے ہی وہاں جائیں گے ابھی تو ہمیں وہاں جانے کا موقع نہیں مل پا رہا اور ابھی یہ فیصلہ بھی اپننٹ ای زفا بڑا مضبوط آگیا ہے کوئی بھی نہیں ہے کوئی بھی نہیں ہے مطلب اپننٹ آپ جس کو بہت مضبوط کہہ رہے ہیں نا جی اس کی اپنے اس کے اپنے کیڈٹ پہ ہے کیا اس نے کیا ریزیسٹ کیا ہے وہ دو دن لرجری جا اس میں نظر بندی میں یا قید میں رہی اور آ کے جھوڑ بولتی تھی کہ میں فرائی پان سے کپڑے اس طریقہ رہی تھی گرم کر کر کے وہ سنم کے مقابلے میں وہ میٹر ہی نہیں کرتی ہے بلکل بھی ہمارے لیے تو بلکل میٹر نہیں کرتی اور عوام کے لیے بھی میٹر نہیں کرتی ہے سنم بہت باکردار قسم کی لڑکی ہے اس کے زندگی بہادر بھی بہادر اور باکردار ہے مجھے اس کے اس کے بلکل بھی مسئلہ نہیں ہے لوگوں کو بہت فخر ہے آپ جیسے والدین کے اوپر اکثر لوگ میسیجز کرتے ہیں ہمارے ویلوگز کے اوپر کہ آپ سلام پہنچائیں پہ سب سے پہلے تمہیں ان تمام لوگوں کا سلام آپ تک پہنچا رہا ہوں اور ساتھ میں وہ یہ سننا چاہتے ہیں کہ جیسی آپ لوگ نکلیں تو ان کو ضرور بتائیں تو اس کے لیے کو پیغام دیں جی میں پہلے تو میں سارے پاکستان کے ہر اس شخص کا شکریہ ادا کرتا ہوں جو اپنی دعاوں میں ہمیں اور میری بیٹی کو یاد رکھتے ہیں مجھے ان سے صرف ان کی دمائیں اور ان کا پیار چاہیے اور میں جیسے ہم لوگ کمپین کے لیے لکھیں گے نکلیں گے تو آپ لوگوں کے ذریعے بھی اور شوشل میڈیا کے باقی پلیٹ فارم کے ذریعے بھی اور وہاں پہ جو پی ٹی آئی کی تنظیم ہے اس کے ذریعے بھی سب لوگوں تک کوشش کریں گے کہ ہر گھر کے دروازے تک ہم خود جا سکے ہیں بہت شکریہ جاویس صاحب جاویس صاحب سے ہماری بات ہوئی تھی اور وہ پر امید ہیں کہ وہ ہر گھر تک بھی جائیں گے اور سوشل میڈیا کا دور وہ کہتے ہیں ہم اس پلیٹ فارم کو بھی بھرپور استعمال کریں گے اس پہ جو بھی اپ ڈیٹ ہوگی آپ کو مزید بتائیں گے تب تک کے لیے اجازت دیں اللہ حنی کے بات